ہلو اسلام علیکم میرے پیارے ویورز تو آج جو ایسے میں فری بیٹھا ہوا تھا کہیں جانے کا پلان بھی نہیں ہے لیکن میں نے سوچا کہ اگر فری بیٹھا ہوں تو کیوں نہ اپنے عام کی سیزن آ رہی ہے تو اپنے عام سے چکر لگا لوں تو یہ ہیں میرے عام جو کہ ابھی مال دینے کے لئے فل ریڈی ہیں اور کچھ ایسے بھی اس میں لگے ہوئے جو ابھی مال شاید مشکل دیں لیکن فری بیٹھا تھا پھر میں نے سوچا کیوں نہ چکر لگا جائے تو ابھی وزٹ کر رہا ہوں اور یہ جو آپ کیلے کی کھیتی دیکھ رہے ہیں یہ میری ہے الحمدللہ اور لگاتے ہیں آگے چکر ماشاءاللہ سے یہ عام جو ہے ابھی اس سیزن میں جو ہے کمپلیٹی مال دینے والا ہے ماشاءاللہ یہ بہت ہی اچھا ہوا ہے میں آپ کو دکھا دوں یہ دکھو چھوٹی چھوٹی کیری ہو گئی ہے ابھی یہ جو ہے نا یہ دس بارہ دن میں جو ہے نا وہ چھوٹی کی چھوٹنی کے بلکل لائک ہو جائیں گی آج میں میں وزٹ کر رہا تھا تو مجھے کچھ الگ انداس جو ہے نا اتنی چھوٹی چھوٹی کیریز ملی جو کی ابھی جو ہے نا دس پندرہ دن میں چھٹنی کھانے کے جو ہے نا وہ لائک ہو جائیں گی اور آپ میرے پیچھے جو یہ پیڑ دیکھ رہے ہیں اس سے جو ہے نا ہم گھر میں جو ماچس use کرتے ہیں نا اس کی تیلی اسی پیڑ سے بنتی ہے اور کچھرہ کافی زیادہ پڑا ہوا ہے راستہ بہت ہی خراب ہے بلکل بندہ چلی نہیں سکتا ابھی کچھ ایسے پیڑے جو مال دینے کے لیے بلکل ریڈی نہیں ہے کیونکہ کچھ ٹائم پہلے ان کو جب ہم نے کچھرہ جلایا تھا تو اس وجہ سے آگ لگ چکی تھی اسی وجہ سے یہ ابھی کچھ پیڑے ایسے بھی ہے جو مال دینے کے لیے بلکل ریڈی نہیں ہے یہ ابھی دیکھ سکتے ہیں تھوڑا سا اوپر سے جلا ہوا ہے کیونکہ ان کو آگ لگ چکی تھی یہ کچھرہ کافی زیادہ پڑا ہوا ہے جب ان کو جلایا تھا تو تب ان کو آگ لگ چکی تھی سکتے ہیں جب اس کچھرے کو ہم جلاتے ہیں اس کے بعد جلدی آم کے پیڑوں کو آگ پکڑ لیتی ہے پھر یہ جل جاتے ہیں لیکن ابھی سیزن ہے اس وجہ سے ہم نے ان کو جلایا نہیں ہے کچھرے کو نہیں تو ورنہ آم کے پیڑ خراب ہو جائیں گے یہ بیچ میں نیر ہے اس سیڈ روڈ ہے روڈ کے اس سیڈ تو آپ جو بڑی باغ لگی ہوئی ہے اس میں آپ کو ساف ساف دکھائی دے رہا ہوگا کہ آم جو ہے نا وہ کتنے قریب آنے کے کیونکہ سارے پیڑوں کو جو ہے نا ابھی پھول لگ چکے ہیں انہیں بھی جو ہے نا وہ آم کی باغ لگی ہوئی ہے اور یہ بنانا کا میں جو ہے نا اوپر سے ویو آپ کو دکھا رہا ہوں ماشاءاللہ بڑا زبردست ویو آ رہا ہے سامنے جو ہے نا وہ میرا گھر بھی دکھائی دے رہا ہے مچس کی تیلی جس پیڑ سے بنتی ہے نا یہ پیڑ وہ ہے اور اس کے پھول بڑے ہی امیزنگ ہوتے ہیں ماشاءاللہ یہ بہت ہی زبردست دن کا ویو آتا ہے پھولوں کا آپ دیکھ سکتے ہیں میرا نا دل کر رہا ہے اس کے جو ہے نا وہ پھول ایک جو ہے نا ہاتھ میں لوں لیکن بہت ہی اوپر ہے میری ہائٹ سے تو اس وجہ سے میں ان کو ہاتھ میں تو نہیں لے کر آپ کو دکھا سکتا لیکن میں آپ کو یہاں سے دکھا دوں آپ پیچھے میرے دیکھ سکتے ہیں ان کا جو ہے نا بڑا ہی امیزنگ آتا ہے جب ان کی سیزن میں یہ پھول اگ جگتے ہیں نا آپ دیکھ سکتے ہیں اس سامنے جو ہے نا وہ کافی زیادہ پھول دیئے ہوئے اور بالکل زمین پہ پڑے ہوئے اس کے پھول یعنی کی جب ہوا لگے گی نا تو یہ کیری بالکل جو ہے نا وہ خراب ہو جائیں گے اس لیے ہم اس کو جو ہے نا وہ ہوا لگنے سے پہلے ہی یوز کر لیں گے چٹنی بنانے کے لیے تو میرے پیارے ویورز آج اسی کے ساتھ اتنا ہی چھوٹا تھا ویلوگ ملتے ہیں نیسٹ ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیاب رکھیں اور چینل کو لائک ویڈیو کو شیئر سوری یار چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک اور شیئر ساتھ میں ضرور کر دیں ویلیج با آن یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں فیس بک پیج ہے اس کو بھی جو ہے نا فالو کر دیں اے بھی اپنی رنگیلی کے ساتھ جو ہے نا ادھر ہی بیٹھتا ہوں اوکے بھائی اللہ حافظ اپنا بہت سارا خیاب رکھیں ملتے ہیں نیسٹ ویڈیو میں